اسلام علیکم ناظرین ناظرین راجفوت اتحاد گروپال پاکستان یوٹیپ چینل کے حوالے سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ یوٹیپ چینل صرف اور صرف راجفوت برادری کے لیے مطارف کر آیا گیا ہے اس میں راجفوت برادری کے انتعلق ویڈیوز بنائی جائیں گے آج ہم جس گھوٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ راجفوتوں کی سب سے بڑی گھوٹ ہے سب سے بڑا قبیلہ ہے اور سننے میں آئے ہے کہ اس کی چالیس سے زیادہ شاکے بھی ہیں تو جی ہاں آج ہم بات کریں گے راجفوت بٹی کے حوالے سے کہ یہ پاکستان میں کدھر کدھر آباد ہیں ان کے آبائی شہر کون کون سے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ بٹی لفظ یہ پنجابی کا لفظ ہے اس کا اصل نام راجستانی سن سکرت لفظ باتی ہے جو ایک مشہور ہندو راجہ باتی رائے کے نام سے منصوب ہے اسی راجہ باتی رائے کے نام سے بٹی قبیلہ وجود میں آیا تھا بٹی راجفوتوں کی سب سے بڑی اور قدیم شاک بھی ہے اور قبیلہ بھی ہے اب بات کرتے ہیں کہ بٹی راجفوت کا اصل میں جا کے سلسلہ کن سے ملتا ہے یہ کس کی نسل میں سے ہیں تو جی ہاں بٹی راجفوت جو ہیں یہ یادوونشی ونشی اور چندر ونشی سے مشہور ہیں راجفوت بٹیوں کی مشہور ریاست وقلہ بٹنیر راجستان میں تھا جس کو تیرہ سو اٹھانوے میں امیر تائمور کے حملوں نے مسوخ کر دیا تھا جس سے راجفوت بٹی بٹنیر چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں بکھر گئے تھے ابھی راجفوت گوتوں کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ راجفوت بٹی کی کتنی گوتیں ہیں راجفوت بٹی کی گوتوں میں بارہ پال قابلِ ذکر ہیں جن میں گو پال بٹی مین پال بٹی لکھن پال بٹی سانس پال بٹی ہریال بٹی بغیرہ مشہور ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کن علاقوں میں آج کل بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے شہر کون سے ہیں تو جی ہاں تو جلال پھول بٹیاں ہیں یہ زلہ حافظہ بات میں آتا ہے پینڈی بٹیاں یہ بھی زلہ حافظہ بات میں آتا ہے سلال بٹیاں زلہ حافظہ بات میں آتا ہے سلال بٹیاں سے ایک شخص زر میں آتا ہے کاشی بٹی جس نے پورے پنجاب کو آگے لگایا اور تھا تو اس کے ساتھ ساتھ عوان بٹیاں یہ زلہ شیخفرہ میں آتا ہے وزیر کے بٹیاں یہ وزیر آباد میں آتا ہے چاکا بٹیاں ننکانہ صاحب میں آتا ہے میر پور بٹیاں ننکانہ صاحب میں آتا ہے خیر پور بٹیاں ننکانہ صاحب میں آتا ہے ان کے مختلف نام علاقہ جات مسلم بٹ بٹیانہ بٹیورہ اور مختلف مقامات جیسے بٹھنڈا بٹنیر اور پنڈی بٹیاں موسم ہیں بٹی روایات کے مطابق وہ شیڑی کرشچن جی مہاراج کی اولاد میں سے ہیں اور اسی واسطے سے راج پوتوں کی چندر ونشی شاک سے تلک لگتے ہیں اگر ہم بٹی راج پوتوں کی شاکھوں کا نام درست گنے میں آئیں تو چالیس سے زیادہ رقال بن راج پوت بٹی کی شاکھیں ہیں تو جو پنجاب میں بہت سارے علاقوں میں اگر آپ بٹی نکالنا شروع کر دیں گے پنجاب میں اکثری ہے جو ہے راج پوتوں کی وہ راج پوت بٹی ہیں تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا راج پوت بٹیوں کے حوالے سے کہ یہ کس کی شاکھ میں سے ہیں ان کی کتنی شاکھیں ہیں پاکستان کی درباد ہیں ویڈیو کو شیئر کر جائے گا لائک کر جائے گا اور اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا تاب تک اللہ حافظ مولا ڈیو ڈیو ڈیو